اعوذ باللہ من الشیخ دوال الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بیارے دوستوں کے عالی امید ہے آپ خرید سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے نئے ویڈیو لے کے مختصر سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں تو جلدی جلدی ویڈیو شروع کرتے ہیں کیونکہ آپ دوست نراض ہوتے ہیں کہ آپ جلدی ویڈیو شروع نہیں کرتے اور آپ اور دیادہ پانتے کرتے ہیں تو بس جتنا کہوں گا کہ اللہ سانس اس لئے کا لازمی ہونا چاہیے اسرا ریپیرنگ کے لیے اور میں اپنی ورکشاب میں ریپیر فلکر نہیں کرتا اللہ سانس کے بغیر تو سب سے پہلے جی اس کی مگزین نکالتے ہیں تو اس کو چیک کر کے راکھ دیتے ہیں سائیڈ پر آج ہم اس کی مگزینوں پر بات کریں گے مختصر ویڈیو بنا رہے ہیں مگزینوں پر تو کئی دوست مجھے کہہ رہے تھے کچھ دوست یعنی کہ کومیٹ میں کہ آپ جو مگزین ہے آپ نے اس اس مگزین کے بارے میں تو میں نے شارٹ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے اور بتائے اور تیس بور کا اور اس کا تقریبن فنکشن برا ایک کی ہوتا ہے تو یہ اس کو کھولنے کا طریقہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائیں تاکہ ہم کھول کے صاف کر سکیں اچھی طرح تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کھولتے ہیں اس کی مگزین کو تو دونوں کی کھول کے مختصران آپ کو دکھا دیتا ہوں تو تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے سب سے پہلے آپ اس کا یہ بٹن لاکھ ہوتا ہے نیچے سے تھنٹر میں اس مگزین کا جس کو نیچے تپائیں گے اور اس کو اس کا جو بیس پلیٹ ہے اس کو آگے لے جائیں گے اس کو بیس پلیٹ کہتے ہیں تو یہ جی اس کی پہرہ جگہ ڈھکان بھی کہتے ہیں بیس پلیٹ یہ اس کا فالوار ہے اس کو فالوار کہتے ہیں کوٹھی بھی کہتے ہیں یہ مگزین دیس اسیمبل ہو گئی اس کو اندر سے آپ کلین کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے تو آہ یعنی کہ یہ تو صاف ہے میں آپ کو صرف کھول کے بتا رہا ہوں دوستوں کی سپیشل ریکویسٹ پہ کہ کس طرح صاف تو آپ کسی بھی چیز سے اندر سے مزید اس کو صاف کر سکتے ہیں یہ کوئی اس طرح یہ بالکر یہ تو پہلے ہی صاف ہی تھی تو دوسری دوستوں ابھی کھولتے ہیں اس کے بارے میں بہت سارے دوستوں نے کہا ایک کومیٹ میں کہ اس کی بھی آپ کریں کہ یہ کس طرح کھولتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی اور اس کی ویڈیو ابھی تک کسی نے اپلوڈ نہیں کی اس کی کھولنے کی تو کچھ دوست کہہ رہے تھے یعنی کہ کومیٹ میں تو دوستو اس کا یہ پتری ہوتی ہے اس کا مکرزم تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اس کی نسبت تو اس کو یہاں سے یہ جو پتری ہے اس کو نیچے کی طرف کریں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ نیچے آگے اور اس کو ایس طرح سے آگے لے جائیں گے بیس پلیٹ پہ یہ دیکھیں آگے چلی گئی اور اس کو بھی اسی طرح اس اسی سیمبل اس کا سپرینگ باہر آ جاگا اور اس کا جو فالوار ہے یہ بھی باہر آ جاگا تو دوستو آج اور اس کو بھی اندر سے اسی طرح ساپ کر لیں گے تو یعنی کسی بھی راڈ آپ کے پاس ہے کوئی کوئی اس کے پر کپڑا لپیٹ کے یا آپ کے پاس اگر پٹھ برش ہے دانت والا تو اس سے بھی اندر سے اگر کوئی ہے تو صاف کر سکتے ہیں تو دوستو جبو جو ڈی فورٹی کئی لوگ کہتے ہیں بلکہ میرے فارم سے کئی سسکرابر نے مجھے کہا ہے کہ نہیں یوز کرنا بلکل وہ اسلے میں یوز نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارا کیوں کہ دیسی حصلہ ہوتا ہے اس میں یہ زنگ بہت جلدی پکڑ لیتا ہے تو ہمارے دیسی حصلہ میں ڈیوڈی فورٹی آپ کر سکتے ہیں لیکن ہاں ڈیوڈی فورٹی یوز کرنے سے پہلے آپ کرنے کے بعد آپ اس کو اچھی طرح خوشک لازمی گیا کریں کیونکہ یہ آدش گیر ہوتا ہے یعنی آگ پکڑنے والا ہوتا ہے تو اگر اس میں زیادہ مقدار اس کی کھڑی ہو آہ ویپن میں تو یہ یعنی کہ آگ بھی لگ سکتی ہے وہ اس لیے یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے ورنہ باقی کلیننگ کے لیے بہت بیس چیز ہے خاص طور پر ہمارے دیسی حصلہ کیلئے تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے دیسی حصلہ میں ڈیوڈی فورٹی سپریٹ کلیننگ کے لیے کیونکہ یہ نان کروم جو پسٹل اکثر ہوتے ہیں تو ہمارے دیسی حصلہ زنگل اود اکثر ہو جاتا ہے تو ابھی دوبارے اس کو اسیمبل کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے باتیں بھی کر رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اسیمبل بھی کر رہا ہوں تو یہ جی اس کو دوبارہ سے اسی طرح بٹھا لیں گے اور اس کو اپنی جگہ بجیسے یہ بیٹھے گی تو یہ اوپر آ جائے گا اس کو آپ پیچھے لے آئیں گے پیچھے لے کے اپنی جگہ پر جب آیا گا تو اس کے اوپر دبا دیں گے تو یہ اسیمبل ہو گیا یہ لاکھ ہو گیا اب یہ واپس نہیں آئے گی تو یہ جی دوسری مگدین ہے یہ نینے مزگانہ کی مگدین ہیں دونوں یاد رکھیں تو یہ جی دوسری مگدین ہے یہ بھی اس کو اس کا فالور اندر لگائیں گے اور اس کو اوپر اس کا جی پلیٹ ہے اس کو اوپر رکھیں گے اوپر رکھنے کے بعد اس کو نیچے کی طرف دبا لیں گے اور اس کے بعد اس کا جو ہے بیس پلیٹ یا ڈککن اس کو آپ اوپر سے اس کی جو جھری سے بنی ہوتی ہے تو یہ دوسری جھری ہوتی ہے اس کے اندر یہ حرام سے آ جاتا ہے جیسے یہ اپنی جگہ پہ آئے گا تو آپ اس کو کریں گے تو یہ اپنی لاکھ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا تو یہ اس کا لاکھ اپنی جگہ پہ آ گیا تو دوستو یہ تھی مختصر سے ویڈیو تو اس کے ساتھ ہی یاد ہو چاہوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور جو نئے دوست دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو لازمیں سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو پوری دیکھا کریں اور اچھے کومٹ کیا کریں مصبت تو اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ دیں اور اچھے کام ٹھے 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 کام ٹ